بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میبر کیسے آپ سو امید کرتے ہیں آپ سو خریر سے ہوں گا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل ہانیت ورزی دیکھیں آج میں آپ سے چھوٹے چھوٹے کچھن ڈپس شیئر کروں گی جس کو آپ استعمال کر کے جو اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں جیسا کہ دیکھیں میرے میرے جو میرے پاس آٹا ہے آٹے کو ہم جو جلدی ہیلدی میں چھانتی ہیں خواتین تو یہ دیکھیں وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ساری ہماری جگہ گندی ہو جاتے ہیں یہ ہمارا سلف جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے کچن گندہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں بہت آسان ٹپ آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے کرنا کہا گلاس لے لیں کوئی سٹیل کا گلاس لے لیں دیکھیں دو منٹ میں آپ کو اتنا ڈھیر سارا آٹا جو ہے وہ چھان کے بتاؤں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گلائی میں آپ نے گلاس کو گھماتے جانا آپ کا کبھی بھی آٹا جو ہے پراز سے باہر نہیں گرے گا اور چھلنی کے ساتھ بھی نہیں لگے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آٹا جو ہے وہ آسانی سے چھان گیا اور باہر بھی نہیں گیرا اور ہماری چھلنی بھی صاف ہو گیا تو ہے نا مجھدار سے ٹپ آپ اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریں آپ کو اس کا رسلٹ انشاءالہ ہنڈر پرسن ملے گا نیکس ٹپ ہے میرا وہ بھی اس طرح کے کچن ٹپ کے حوالے سے یہ دیکھیں جیسا کہ دیکھیں خواتین جو ہے وہ سبس مرچے کٹنگ کرتی ہیں تو ان کے ہاتھوں پر جانا وہ جلن شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کہ میں کٹنگ کر رہی ہوں حالانکہ میں جب بھی مرچے کٹنگ کرتی ہوں تو ساتھ بھی اپنے ہنڈ جو واش کھار لیتی ہوں سابون سے پھر بھی جلن شروع ہو جاتی ہے انگلیوں پر اپنے ہاتھوں مرچوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے وہ بہت زلیلہ ہوتا ہے تو یہ فنگرز پر لاغ جاتا ہے اور ریشیز ہو جاتی ہے رڈنس ہو جاتی ہے اور جلن ہوتی ہے آپ نے کرنا کہا ہے کہ ایک آلو لے لینا ہے درمیان میں سے کٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں ایک آلو کا پیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی فنگرز کے اوپر اچھے طریقے سے مال لینا ہے آپ نے فوراں سے کیونکہ آلو کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس لئے لازم اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کے اوپر اس کا ہرکا ہرکا سا مساج کا لیا کریں اور آپ کی جوہا فوراں سے چلنج ہو وہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں اگر اگر آپ کا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے آلو تو آپ نے پھر اوپر سے ایک اس کا جو ہے وہ پارٹ کاٹ لینا ہے تو پھر اچھے طریقے سے آپ کرنا ہے تو ہے نا مزید آسی ٹیپ چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں نیکس ٹیپ ہے میرا اس طرح کے جو بکل ہوتے ہیں جس کو ہم سیف ٹیپین بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں ب بار بار سنٹالر میں لگاتے ہیں کپڑوں میں لگاتے ہیں اپنے مکاولی چدر کو لگاتے ہیں کسی بھی سچاہلر کو لگاتے ہیں سکاف کو لگاتے ہیں اس طرح بار بار لگانے سے کپڑے کی اقدار سی نکال آتی ہے تو اس طرح کپڑا جو ہمارا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے یعنے اس کا پیچھے والا جو پاث ہوتا ہے بکس ہوئی کہ اس کے اندر بھی ہمارا کپڑا جو باز کپڑا فاس جاتا ہے بہت بلے تلکے سے فاس جاتا ہے وہ کپڑوں کو فار دیتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح جو کوئی سا بھی موٹے والا موٹی جو آپ نے لے لینا ہے کوئی سا بھی ہوئی ہے تو آپ نے جو اس طرح اس کے اندر لگا دینا پھر آپ نے لگانا اور آپ کا کبھی بھی جو ہے پیچھے والے حصے میں بکس بکس ہوئے کہ پیچھے والے حصے میں کبھی بھی جو آپ کا کپڑا نہیں فسے گا آپ اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسن ملے گا یہ چھوٹے 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 گارڈ استعمال کر کے اپنی زندگی کو آپ اس طرح آسان بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس کنگی ہے کنگی ہے نہ صرف جو ہے وہ ہمارے کنگی کرنے کے کام آتی اس کے اور بھی وہ سے بہنے فٹ ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایکسٹر جڑاب پڑی ہوئی تھی جو اکثر جو ہم باہر پھینک دیتے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایکسٹر جڑاب رہ گئی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے یہ میرا بیڈ روم میں یہ بیڈ ہے میرا اس طرح کی جو پاس ہوتی ہیں بیڈ کی ان کے اوپر کپڑا مارنا اور ان کی صفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کنگی کے اوپر جراب چلا رہی نہیں اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کے کونوں کے اوپر اس کا مساج کرنا ہے اس کو راب کرنا ہے تو آپ کی جو ساری جو ہے یہ بیڈ کی صفائی یعنی جو بیڈ کے اندر بریقی ہوتی ہے ان کے چھوٹے پاس ہوتی ہیں ان کے اندر سے ساری میرے کچھال منٹوں میں نکال آئے گی تو آپ اس ٹیپول آزمی ٹرائے کریں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسن میں لے گا یہ دیکھیں میں آپ کو بھی چیک کروا سکتی ہوں یہ دیکھیں اتنی گندی جو آئیے میری بھی جراب ہو گئی ہے جتنی ڈرسٹی اس کے اندر لگ گئی آپ پھر اس کو جراب کو اتار کے اچھے طرح سے واش کر لیں تو اس طرح جو آپ نے کونوں کی صفائی کر سکتے ہیں اب نیکس ٹیپ میرا اس طرح کی آلو کے حوالے سے وہ بھی یہ آلو کو میں گریٹر کے ساتھ گریٹ کر رہی ہوں مجھے آلو کا جوس چاہیے یہ ہمارا ٹیپ جو ہے وہ بہت کام آنے والا ہے میری ماں بہنوں کے بہت کام آنے والا یہ دیکھیں تو جو جو میری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا اچھے اچھے کومنٹ کر کے ہمارا ٹیپ کیا کیے گا آپ لوگ اتنا پیار دکھاتے ہیں نا ویڈیو میں اتنا پیار دکھاتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے اتنے اچھے چھے کومنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے اس طرح دباک اس کا جوس جو اب نکال لوں گی اس کا جوس جو ہے نا ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے علاوہ اس کے اور بہت سے بینیفٹس ہیں جو دیکھیں اچھے طریقے سے میں اس کا جوس نکال لوں گی اور آپ نے ایک راف جو ٹوٹھ پرچ لے لینا یہ دیکھیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہماری سلائیو مشین ہوتی ہے نا اس کو اکثر جو وہ زنگ لگ جاتا ہے تو ہم جو مکینک کے پاس بیجتے ہیں صحیح کروانے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس بیجنے کی آپ نے اس طرح کیا کرنے علووں کو جوس ہوئے نا جو آپ نے علو کا پانی نکالنا ہے اس طرح سے مراش کے ساتھ اس کے اچھے طریقے سے صفائی کرنے ہیں اس کے سارے پرزوں کے اوپر آپ نے یہ لگانا ہے جتنا بھی زنگ ہوگا جتنی بھی گندگی ہوگی نا اس پانی کی مدد سے ساری جو اوپر سے اتر جائے گی اور آپ کی مشین شیشے کی طرح چمک جائے گی یہ اس کے پرزوں کے لیے اتنا اچھا ہوتا ہے نا تو آپ جو اچھے طریقے سے یہ سارے پارٹس جو ہیں اس کے اس کے اوپر آہستہ آہستہ سے لگا دیں دیکھیں میں سوئی کے اوپر اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں سوئی بعض دفعہ کپڑا پھاڑنا شروع ہو جاتی اس کے اوپر دندانے سے بن جاتے ہیں اس کی جو آ تکھی نہیں رہتی وہ آگے سے فولڈ ہو جاتی ہے تو اس لئے خردرہ پانی اس کے اوپر آ جاتا ہے تو میں اچھے طریقے سے اس کو پر یہ مساج کر رہی ہوں اس کا یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے تو اس طرح جو آپ اپنی زندگی کو آسان بڑھنا سکتے ہیں چھوڑ چھوڑے یوگارڈ لگا کے تو ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ تو کمنٹ باکس میں لازمی بت اللہ حافظ تو کمنٹ باکس میں تکونٹ باکس میں ب Spanish کا بیگا اس پر لاکس میں بمیگ رہ مقلب باکس میں بستمال lemات میں doughج عصاند یا